صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ صحابہ قتل میں شریک تھے تاریخ تو ہی پتاتی کی صحابہ تو دفاع کے لئے تیار تھے صحابہ تو حضرت عثمان سے چاہ رہتے ہیں کہ حضرت عثمان اجازت دے تو ہم حضرت عثمان کا دفاع کریں حضرت عثمان کو ایک بات یہ پتا تھی کہ میں بچوں گا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشن کوئی ان کی زندگی میں کر دی تھی کہ وہ شہید ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علمان کا خون بہایا جائے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ابن العربی ہیں مالکی کتاب بہت مشہور ہے صفحہ نمبر 139 سے 141 تک ہے آپ اس میں دیکھیں اس میں بہت سارے صحابہ کے بارے میں انہوں نے روایتیں نکل کی ہیں جیسے زید بن ثابت ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت آئے حضرت عثمان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ انصار کے لوگ آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اجازت دے اور آپ چاہیں تو ہم دو مرتبہ اللہ کے انصار بن سکتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور ان بلوائیوں سے ہم آپ کا بھی دفاع کریں گے پر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تم اپنے ہاتھ روک کر کے رکھو حضرت عثمان نہیں چاہ رہے تھے کہ امت میں سب سے پہلا خون ایک مسلمان کا میری وجہ سے بہے کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان پر میری وجہ سے تلوار رکھا ہے تو انہوں نے ان کو روک کر کے رکھا حضرت عبیرہ نے حضرت عثمان سے اگر کے کہا کہ آج جو ہے نا وہ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ لڑوں اور لیکن حضرت عثمان نے ان کو بھی روک دیا حضرت حسن حضرت حسین ان دونوں کو حضرت علی نے بھیجا اور یہ دونوں دفاع کے لیے گئے لیکن بلوائی تعداد میں تھی کہ کچھ کر نہیں پائے اس میں خالی بن حضرت حسن جو ہے وہ تو زخمی بھی ہو گئے تھے حضرت علی خود حضرت عثمان کی دروازے تک گئے لیکن پہدے داروں نے ان کو روک دیا تو حضرت علی نے اپنا امامہ پھک دیا اندر تاکہ حضرت عثمان کو یہ پتا چلی کہ علی وہاں پر موجود ہے دفاع کے لیے تو صحابہ کرام قتل میں شامل تھے صحابہ کرام تو دفاع کرنے والے تھے حضرت عثمان کا یہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ حضرت عثمان جیسی محبوب شخصیت کو صحابہ کرام قتل کریں گے جو قریش کے مطلب حضرت عثمان صرف صحابہ کے نہیں مشرقین جو قریش کے تھے ان کے بھی چہتے تھے حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے زمان جاہلیت ہی میں کہ جب لڑکیاں جو ہیں نا اپنے بچوں کو سلانے کے لیے لوری سناتی تھی تو وہ سلوری پڑتی تھی اوہی بکاور رحمان کہو بھی قریشن لے عثمان کی قسم ہے رحمان کے رب کی ہم تم سے محبت کرتے ہیں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں حضرت عثمان کی شخصیت جو نہیں جانتا ہے وہ شاید اس طرح کی بات بول دے جو حضرت عثمان کی شخصیت کو جانتا ہے وہ یہ سوچی نہیں سکتا ہے کہ صحابہ جنہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ زندگی گزاری ہو اور جن کے حضرت عثمان کے اتنے احسانات ہیں صحابہ کرام پر کہ جب مدینہ پہنچے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں تھا حضرت عثمان کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے پورا کواں خرید کر کے پیتی سزا درہم میں صحابہ کے لیے غف کر دیا تھا جن صحابہ نے حضرت عثمان کی قربانیاں دیکھی تھی وہ حضرت عثمان کی قتل میں شریک ہوں گے یہ وہ جاہل ہی ایسی آدمی بات کر سکتا ہے جو حضرت عثمان کی شخصیت کو نہیں جانتا جو حضرت عثمان کی شخصیت جانتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ وہ محبوب ترین شخصیتوں میں تیزے جن سے یعنی ان کے زمانے میں سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں سارے صحابہ آپ کو دوسرے صحابہ کے بارے میں کہیں کہیں تنازہ کی باتیں مل جائیں گے کہ صحابی آپس میں دوسرے سے کہیں لڑ گئے کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا پر حضرت عثمان کے بارے میں آپ کو پوری اللہ کے نبی کی صیرت میں کہنی ملے گا کہ کسی معاملے میں اللہ حضرت عثمان سے کسی نے بحیث و مباعثہ اور تقرار بھی کیا ہو وہ اتنی پیاری اور اتنی محبوب شخصیت ہے صحابہ کے درمیانے تو یہ کوئی جاہل ہی بول سکتا ہے کہ اتنی محبوب شخصیت کی قتل میں صحابہ جو ان کے ساتھ زندگی جنہوں نے گزاری تھی وہ شریک ہو جائیں بارک اللہ علیکم اچھا وہ حدیث بھی ہے نا احمد کی جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وہ بہت غور کرنے کی چیز ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ قاتلین کون ہو سکتے ہیں دیکھیں مستند آمد کی جو حدیث ہے نا جل نمبر 41 اور صفحہ نمبر 113 اور حدیث نمبر دیکھیں کھلی ہے تو شیئر کر دیجئے اگر کھلی ہے سامنے تو شیئر کر دیجئے لمبی حدیث ہے مجھے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے حدیث نمبر ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیس پہنائے گا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْئِهِ اگر منافقین تمہاری اقتمیس اتارنا چاہیں یہ مستند آمد کی حدیث ہے مستند آمد کی جو محققین ہیں نا انہوں نے سنادو صحیح لکھا اس کی سناد کو صحیح قرار دیا روایت بالکل صحیح ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان سے اللہ کے نبی سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے جو چیز حدیث میں کلیر ہو گئی کہ کون ان کو قتل کرے گا کون ان کے خلاف جائے گا تو اللہ کے نبی سب کو منافقین بولنے ہیں اور کیا صحابہ منافق ہو سکتے ہیں کوئی نہیں سکتا صحابی اور منافق ایک دوسری کی زید ہے کوئی منافق صحابی ہوئی نہیں سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْئِهِ کہ اگر منافقین ارادہ کریں گے کہ یہ قمیس اتار دو فَلَا تَخْلَعُهُ حَتَّى تَلْقَانِ تو مرتے دم تک اس قمیس کو تم نہیں اتارنا یعنی مر جانا لیکن شہید ہو جانا لیکن اس قمیس کو مت اتارنا منافقین کے کہنے پر یہ قمیس مت اتارنا چنانچہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا گوارہ کر لیا دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے خلافت سے ہٹے نہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ صحابہ نہیں ہو سکتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے صحابہ نہیں ہو سکتے اس کے پیچھے جو بھی ساجش ہے وہ منافقین کی ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے جنہیں فتنوں کے بارے میں بہت معلومات تھی انہوں نے حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بقدہ پیشنگوئی کر دی کہ ان کو مارنے والے سب جہنمی ہوں گے چنانچہ امام فتنوں کی جو کتاب ہے علمار فاوت تاریخ جلد دو صحابہ نمبر سات سو باس ہٹ پر دیکھیں گے اس کی سنت مسلم کی شرط پر صحیح ہے بالکل صحیح روایت ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بلوائی گئے تھے ان کے گھر پہ عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھراؤ کر لیا انہوں نے کہا کہ پھر عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام کیا ہوگا لوگ ان کو شہید کر دیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا فرمایا جنہ کیا فرمایا فیل جنہ عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوں گے اب قل تو اور آبی کہتے ہیں اور دوسری روایتوں میں ہیں کہ پوچھا گیا کہ پھر ان کے جو قاتلین ہوں گے جنہوں نے عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا شہید کیا وہ کہا ہوں گے قال فی النار حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ وہ جہنم میں ہوں گے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو منافقین کہا ہے اور حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی بولنے ہیں ان کے قاتلین کو اور ان کو جو ہے بات کا شخص کو یہ آکے بولتا ہے کہ نہیں وہ صحابہ تھے اور یہ بے بنیاد بات دیکھیں یہاں پہ جو شخص الزام لگاتا ہے کہ صحابہ اس میں تھے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی صحیح ثبوت پیش کرے یہ کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے فلاں نے کیا کوئی صحابہ جالی پتا نہیں کیا اس نے بول دی یہ کونسا ثبوت ہے بھئی یہ کونسا ثبوت ہے کہ فلاں نے بول دیا فلاں کتاب میں لکھا صحیح صندت کے ساتھ صحیح ریفرنس کے ساتھ کوئی ایسی گواہی ہونی چاہیے کوئی ایسی شہادت ہونے چاہیے کہ صحابہ اکرام نماز اللہ اس میں شریک تھے لیکن ایسی کوئی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے کہ کوئی ایک صحابی اس معاملے میں شریک ہو اس لئے علم گلم حوالے دے کے اور صحابہ اکرام کو بدنام کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے اور یہ بہت بڑی بددیانتی ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر کچھ اٹھا دا ہے بلا وجہ ان کو اس میں ملویس کناہ کیا ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع